موسیقی 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 اپیل کیتی جا رہی ہے اگلی خبر دیوال ود یہ تا گرنام سنگھ چڑھو نے کسان آقوان دیوچو وڈا نام نے تی سنیخت کسان مورچے دے آقو نے حریانے دیو وڈے کسان چیرا منے جان دے نے انہا دیوالو وی کسانہ نو اپیل کیتی گئی ہے تی حریانے دیوچو ٹول پلاسیان دیو تیڈٹے کسانہ نو خاص طور دیو تی اپیل ہے کہ شانت میں پردرشن نو ساتھیوں نمشکار ساتھیوں آج جو مدہ چل رہا ہے یہ سارا کانڈ ہمارے اندولن کو مدے سے بھٹکانے کے لیے کیا گیا ہے اور ہم آپ سے بینتی کریں گے کہ ہم نے بھٹکنا نہیں ہے ہم نے اپنی بات مجبوتی سے رکھنی ہے ہم یہ اندولن لڑیں گے اور جب تک نہیں جیتے گے تب تک لڑیں گے میری آپ لوگوں سے بینتی ہے کہ یہ پولیس والے کئی جگہ جا کے ٹول بند کرا رہے ہیں میری بینتی ہے کہ سب جگہ ٹول چلو رکھنے ہیں اور جیسے دھرنے ہیں وہ دھرنے چلو رکھنے ہیں ٹول اسی طرح سے ہم نے کسی کا نہیں کٹنے دینا ہے جیسے پہلے پروگرام چل رہا ہے ویسے ہی چلانا ہے لیکن ہمارے لوگوں نے دنگا نہیں کرنا ہے ادھر چڑی گردی ویچ سکھ ویدوانا آتے پنجابی چندکاں دیولنوں بھی پریس کانفرنس کی تھی گئی ہے جنا دیولنوں اس پریس کانفرنس دے دوران اگل کہی گئی ہے کہ اس سنگرشنو تارپیڈو کرنواڑیاں تو سچیت رہنٹی لوڑا ہے تے لگاتر سنگرشتہ سمرتھنو نا دیولو کیتا جاندہ رہے گا ایس اندولن دی اسی سارے ایس ایہی سکھ شانتی جائیس دی ایس نو نیپری جا سریچارنل ایس سارے آسواند ہیں اجے بھی آسواند ہیں ساری گالتے بے شک شبی جنوری ریپبلک ڈے تے کچھ آنسخامیاں کا ٹراما واپری ہیں یہ سارا کچھ اپنے آپ بچ ایک شاجش ہے ایک بڑا پلینڈ تے ڈیزائن تریقے نال سارا کچھ کرایا گیا جیدہ آسیں بہت زیادہ نکھیدی کر دیا سارے کچھ دی اے ٹھیک ہے کچھ اے سارے اے ساری بیگڈرونڈ بچ ایس کچھ بار لے جڑے قسم دے بندیاں نیوی اے دے بچ اے سنو پڑ کاؤن دی کوشش کیتی ہے سکھ سینٹیمنٹ نو پڑ کاؤن دی کوشش کیتی ہے ادھر پنجاب دے مکھ منتری کیپٹن امریندر سنگھ دے والو ایک چٹھی دیش دے پردان منتری نریندر موتی دے نام لکھی گئی ہے جس چٹھی دے وچوں نا جمہو کشمیر دے وچ پنجابی پاشا نو بندہ مان سنمان بحال کروان دی مانگ کیتی ہے داستی ہے کہ پنجابی پاشا دا جمہو کشمیر دے نال مہاراج رنڈی سنگھ دے ویڑے تو اتحاس ایک سباند ہے ہی حوالہ دن دیا مکھ منتری کیپٹن امریندر سنگھ نے بودوار نو پنجابی نو کیندر شاشد پردیش دی ادھکارت پاشا دی سوچی وچ درز کروان لی پردان منتری نریندر موتی دا دخل منگی آئی پردان منتری نو لکھے پتر دے وچ کیپٹن امریندر سنگھ نے اپیل کیتی ہے ادھکارت پاشا دی سوچی وچ پنجابی پاشا نو باہر کرن دے ماملے ہوتے پنجابی پائی چارے وچ پائی جارہی نراز کی دی ترز مانی کردیاں کیپٹن امریندر سنگھ نے کہای کہ مہاراج رنڈی سنگھ دے سمیتوں جمہو کشمیر پنجاب دا حصہ رہائے آتے اس کھٹے دی پنجابی ایک کھیتری پاشا رہی ہے انہاں پتر وچ لکھا ہے کہ جدو جمہو دے کشمیر چے ازاد صوبے وجو ہوندے وچ آیا تھا اس صوبے وچ پنجابی زبان بڑے پدر تے بولی جاندی سی ہاتے ہون کشمیر کاٹی وچ پنجابی پائی چارے ولوں بولی جاندی اس پاسا دیناڑ جمہو خیٹے وچ پنجابی سارے پنجابیاں دی ماں بولی بان چکی ہے سو مکمنتری نے کہا کہ ستمبر دوہزار وی وچ جبانی بوٹانار سنسد دے دو میں صدنا وچ پاس کی تے جمہو کشمیر پشامہ بل دوہزار وی دے تحت یوٹی جمہو کشمیر وچ موجودہ سمیں درج اردو اتے انگریجی پاشا تو علاوہ کشمیری ڈوگری تے ہندی نو ادکاریت پاشا دی سوچی وچ شامل کیتا گیا دکھ دی گال ہے کہ پنجابی نو ادکاریت پاشا ما دی سوچی دے وچ درج نہیں کیتا گیا جو کہ ہون یوٹی دی ادکاریت پاشا نہیں رہی سوگوں سکولہ وچ بھی نا نو لازمی پاشا وجوں پڑایا جاوے گا تیودر پنجاب دے شریف اتگر صاحب تو میمبر پارلیمنٹ امر سنگھ دے والوں کسانہ دے نام اپیل کیتی گئی ہے تے لگتر کسانہ دے نار سمرتھن دین دی گال کیتی ہے کہ کچھ کیا رہی نہیں ڈاکٹر امر سنگھ کو سن دے اسی کیونکہ کسانی دا مدہ انہا پکھیا ہویا انہا گرم ہے اور اسی بلکل انہوں چکا گئے میں آپ بھی یہ دیتے بہت بولنا چونا اور اسی کندر سرکار نو کیرنا چونا ہے کہ جڑے تسی تین کارے قانون بڑھائے ہیں نا نو واپس لو وہ کوئی ڈسکشن نہیں کیتی کوئی سیلیکٹ کمیٹی نو نہیں پیجیا کوئی تسی ووٹنگ نہیں کرائی ہے گی اور کسان لیڈرانوں کہہ رہے ہو کہ ڈیڑھ دو سال روک دینے ہیں جدو اسی کہہ رہے تھے تے ادھوں تسی کہنا نہیں منیا یہاں مظلو تسی روڑا پونہ چوندے ہی سارے ہندوستان چوندے ہیں دیکھو عام پارٹی دہتا کی کہہ سکتے ہیں میں انہاں تے میں انہاں ورگا نہیں ہے گا کہ کچھ بھی اپنے موں بول دوں گا دیکھو پہلی گالتا ہے کہ جڑا لال کلا او ساڑھی اجادی دہ ساڑھے گھنٹر تنتر دہ 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 پرتیک ہے او دہ سمبل ہے گا او تھے جو بھی مند پا کی گھٹنا ہوئی ہے میں او دی بلکل پرجو نندہ کرنا ہے کہ او تھے کسی بھی قسم دہ اس طرح نہیں کیونکہ سانو کسی بھی قسم دی نہیں کرنا چاہی دہ کہ جیدے چاہ ساڑھا جڑا لال کلا او دی کسی بھی طرح تھے وہ عزت کٹے تو او دی تمہیں پوری نندہ کرنا ہو بلکل ہن دولن چلے گا جو تک کہ اندر سرکار واپس نہیں لاؤگی کارن ہو دہ اے ہے گا وہ تا بہت سارے لوگ صرف شبی جنوری دے مار چلی اپنے ٹریکٹر لے کے آئے سی تو وہ نیچرلی وہ کوئی پربند تھوڑی کر کے آئے تھے رکن دہ وہ واپس جا رہے ہونا ہے پر جتھو تک جڑے جتھے بندیاں نے اور انہوں نے ہزارہ لکھا لوگ بیٹھے ہونا کہ تے واپس توڑی جانا ہونا پورا اپنا ریندہ پربند کیتا ہویا او در کھیتی کنونہ دے نار جوڑی ہوئی وڈی خوابر پچھمی بنگال دی وچو سامنے آ رہی ہے جتھے پچھمی بنگال دی وچ او تھو دے موکھ منتری ممتابینرچی دے والوں انا کھیتی کنونہ دے خلاف پرستا وہ پیش کیتا گیا ہے پچھمی بنگال دی ودانسوا دے وچ جتھے ممتابینرچی دے پارٹی دے نار نار لیفٹ پارٹیاں تے کانگرس پارٹی دے وہ لو سمرتھن کیتا گیا ہے او در پاجپا دے ودائکان دے وہ لو اس وقت اس دا ویروت کیتا گیا تے ودانسوا دے وچو واکا اوٹ کرتا گیا داستی کے اس درمیان پچھمی بنگال دی موکھ منتری ممتابینرچی دے وہ لو پاجپا دے اتے تکھے شب دیوار کیتے گئے نے تے انہ دا کیانا سی کہ پاجپا نو چاہید ہے کہ کھیتی کنون جلد و جلد واپس ہوند تے کسانا دیا منگا منیا جان سو اے وٹی خبر ہے کہ لگا تر وقت وقت سوبیاں دے وچوں اے کھیتی کنون دے خلاف پرستا پاس ہوندے نے پنجاب دے وچ ہوندے نے کیرل دے وچ ہوندے نے راجستان دے وچ تے اس دو با دلی دے وچ وی جہے ہی تصویران سامنے آن دیا جس درمیان ارویند کیجری وال دے والو ویدان سبا دے وچ کھیتی کنونہ دیا کافیاں بھی فاریاں جان دیا تے ہوندے پچھمی بنگال دے وچوں وینا کھیتی کنونہ دے خلاف ویدان سبا دے وچ پرستا پیش کیتا گیا ایک نظر سیاسیتیں خاص بیاناتے چھبیس جنوری کو جو کچھ بھی ہوا وہ دربھاگے پون تھا جو ہنسہ ہوئی وہ دربھاگے پون تھی جو بھی اس کے لئے جمعے دار ہیں اور جو جمعے دار ہیں وہ جس طرح سے فرجی کیس پہ کیس لگا رہے ہیں وہ نہیں جو بھی اس کے لئے اصل میں جمعے دار ہیں جو بھی پارٹی اس کے لئے اصل میں جمعے دار ہے اس کو سکھ سے سکھ سزا ملنے جائے لیکن اس دن ہنسہ ہوئی اس وجہ سے کسانوں کے مدے نہیں ختم ہو گئے مدے آج بھی برکار آرہے جس مدوں کی وجہ سے وہ ساٹھ دن سے بیچارے بیٹھے ہیں وہ مدے نہیں ختم ہو گئے کہہ رہے ہیں آپ تو اندولن ختم اندولن کیسے ختم وہ کسانوں کی جو دکھتی سمسیاں ہے وہ تو آج بھی ہے تو وہ اندولن ختم نہیں ہو سکتا وہ ان کے مدے ختم نہیں ہو سکتے اور جس دیش کا کسان دکھیا وہ دیش کبھی بھی سکھی نہیں ہو سکتا ہم سب لوگوں کو مل کے کسانوں کا ساتھ دینا ہے اپنے اپنے علاقے میں اہنسا پوروک شانتی پوروک سب کو ساتھ دینا ہے اور جب بھی کسانوں کا ساتھ دینے جاؤ اپنا جھنڈا ڈنڈا ٹوپی گھر چھوڑ کے جانا ہے وہاں ہمیں پورے گیر راجنیتک طریقے سے ایک عام آدمی بن کے جانا ہے اس دیش کا ایک عام ناغرک بن کے جانا ہے وہاں پہ کوئی راجنیتی نہیں کرنی اس کے ساتھ پنجاب سوڑے دیوچ فیلال دلینہ ہی فر مرحاصر ہوں مانگے نمی آتے تاسا پریٹ سنال تا تکلیمینو دیوجازت بہت بہت آنواد موسیقی